اللہ نے چاہا اجتماعی ذکرونات بن جائے گا ہمارا یہ اجتماع جی تو اب سوال آج کا سوال جو کل سوال ہم نے کیا تھا توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں یہ کن کا فرمان ہے جواب ہے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کئی اسلامی بھائیوں نے کئی اسلامی بہنوں نے صحیح جوابات دیئے اس میں سے چند نام پڑھ دیتا ہوں بنت عبد الرشید دبئی عرب امارات نفیز اتاری سبسپور حریپور بنت محمد ادریس گجرانوالا ریاض اتاری سردار آباد فیصل آباد بنت عبدالقیوم اتار نگر ٹنڈو جام احمد رضا اتاری مرکز الولیہ لاہور بنت نبی بخش زمزم نگر حیدر آباد محبوب حسین نواب شاہ بنت اسمائیل کامرا تنویر احمد اتاری خانے وال ام میلاد اتاریہ سردار آباد فیصل آباد اور جناب زاہد اتاری زفر وال بنت محمد اسمائیل باب المدینہ کراچی ابو ابراہیم رضا کنری باب الاسلام سندھ بنت جاوید مدینہ الولیہ ملتان محمد یاقوب اتاری مرکز الولیہ لاہور اشفاق اتاری جھنگ جہازیب اتاری زمزم نگر حیدر آباد بنت شوقت علی اتاریہ مرکز الولیہ لاہور بابر علی اتاری اوکارا ابو نومان ارفان اتاری بھاولپور حاشم اتاری مدینہ الولیہ ملتان نور حسین جھنگ عرشد علی اتاری باب المدینہ کراچی سعید اکرم اتاری اوکارا اور مدصر احمد اتاری نواب شاہ اب دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے ناموں میں سے آج کا متبرک تحفہ کس کے پاس جاتا ہے سبحان اللہ مدینہ الولیہ ملتان کی ٹیم بھی آج آئی ہے اور آج کا تحفہ بھی مدینہ الولیہ جا رہا ہے بنت جاوید مدینہ الولیہ ملتان تو آپ رابطہ کیجئے اپنے محرم کے ذریعے انشاءاللہ جب آپ کا پتہ ہم تک پہنچ جائے گا تو آپ کو یہ انام پہنچا دیا جائے گا جی تحفہ بھی دیکھ لیتی آج آپ کو کیا ملنا ہے اور اب سوال ہے آج کا مدینی چل کے ناظرین آپ سکرین پر دیئے وے نمبرز پر میسج کر کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں مہنامہ فیضان مدینہ ہی ہمارا حدف ہے اس کو امید ہے آپ سب نے حاصل کر لیا ہوگا جنوری کے مہنامے سے یہ سوال ہے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کلام الہی قرآن کریم سے کبھی بھی سیر نہ ہوں یہ کن کا فرمان ہے آپ نے بتانا ہے یہ کس نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل پاک ہوں تو قرآن سے کبھی بھی سیر نہ ہوں یعنی جی نہیں بھرے گا قرآن پڑھنے سے جن کے دل پاک ہوں گے سبحان اللہ بہت خوبصورت فرمان ہے آپ نے بتانا ہے یہ کس کا فرمان ہے بہرحال انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ کنوں نے صحیح جناب جوابات دیئے ہیں دونوں ٹیمیں اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہیں ہم بھی ان کے پاس جاتے ہیں ان کا تعریف بھی لیتے ہیں اور کچھ ان شہروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ نواب شاہ اور مدینہ تلالویہ بلطان دونوں ٹیموں کو خوشحامدیت کہتے ہیں اپنا اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنا اپنا شعبہ بھی بتائیں گے محمد ابو بکر اتاری جامیت المدینہ نواب شاہ آصف علی سلطانی جامیت المدینہ مرکزی جامیت المدینہ میرا تعلق نواب شاہ سے ہے اور درجہ خامسہ کا طالب علمہ درجہ خامسہ کے طالب علمہ ہمارے تیسرے بھائی عبدالشکور خوڑو اتاری قیدوام یونیورسٹی آف انجنئرنگ سائنس ان ٹیکنالوجی نواب شاہ الیکٹریکل انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ فائنلی ارسٹڈنٹ سلطانی جناب الیکٹرینک انجنئرنگ کر رہے ہیں نواب شاہ کے اندر یہاں مدینہ ترالیہ ملتان چلتے ہیں میرا محمد اویس خلیل اتاری ملتان ملتان ایم ڈپارٹمنٹ فائنل ایم ڈپارٹمنٹ فائنل ایم ڈپارٹمنٹ فائنل ایم ڈپارٹمنٹ فائنل ملتان اس کا مطلب ڈاکٹر بننے والے ہیں ہم تو یہ بھی چاہیں گے کہ جہاں آپ مریضوں کو ٹھیک کریں وہاں گناہوں کے مریضوں کے بھی ڈاکٹر بن جائیں اور مبللے کے دعوت اسلامی بنے ہیں دوسرے اسلامی بھائی محمد فیصل محمد فیصل ملتان شریف مدینی چینل پہ ہی ہیں مفتش ہیں مدینہ تلالیہ ملتان سے چلنے جناب دو ڈاکٹر آئے ہیں جناب مدینہ تلولیہ ملتان سے سو اب مجھے یہ بتا دیں کہ اردو میں ہی سوال کریں گے تاکہ ہمارے مدری چل کے ناظرین بھی اردو میں جوابات سن کر علم دین حاصل کر سکیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کے مدری حلیہ کے اندر بھی کس طرح کن کی نداروں میں اسلامی بھائی موجود ہیں اور ہم نے اس بار ذہنی آزمائش میں جس کو کہتا ہے کہ دروازے کو اور بڑا کھولا تھا کہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہیں وہ ضرور ہمارے پاس آئیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل کالج سے بھی انجینئرنگ کرنے والے بھی طلبہ آئے ہیں اور ایم بی بی ایس کے فائنل ایئرز کے طلبہ بھی آئے ہیں تو آج مقابلہ مجھے لگتا ہے بڑا مضبوط ہونا ہے اس سے پہلے کہ ہم نواب شاہ اور مدیرہ الولیہ ملتان کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ جو ہماری مدنی چینل کی مجلس پیش کیا کرتی ہے میں بتایا کرتی ہے کہ ان شہروں کے بارے میں ان کے پاس کیا معلومات ہے ایک بڑی خوبصورت ویڈیو کال اور بڑی انوخی ویڈیو کال ہمیں کل ریسیب ہوئی تھی آئیے وہ پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے ہند کے اندر ہندوستان کے ایک پولیس آفیسر ہیں ان کے مدنی منوں نے کچھ پڑھ کر ہمیں بھیجا ہے محبت دیکھئے مدنی چینل سے محبت دیکھئے آپ کے سلسلے ذینی آزمائش سے کچھ آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں جی یہ سوالہ تو جوابات ذکر حق ذکر ملتفہ یہ سوالہ تو جوابات ذکر حق ذکر ملتفہ ذکر رضا آلہ جان مدینے کی سبحان اللہ جب یہ ہمیں ویڈیو کال ریسیب ہوئی تو میں نے نیت یہی کی تھی کہ ان کی دل جوئی ہوگی ان کے خاندان والوں کی دل جوئی ہوگی بہرحال آپ کا سلسلہ ذینی آزمائش جاری ہے جہاں آپ آڈیو کال کرتے ہیں وہاں آپ چاہیں تو ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں اپنے سلسلے میں کچھ سیلیکٹڈ ویڈیو کال بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے اب چلتے ہیں نوابشاہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا باب الاسلام سندھ صوبہ سندھ کا یہ شہر نوابشاہ اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں بہت سارے ناظرین نے مدنی چننل کے ناظرین نے آج تک شاید نوابشاہ نہیں دیکھا ہوگا آئیے مدنی چننل کی سکرین پر آپ کو کچھ نوابشاہ کے بارے میں بتاتے ہیں زلہ نوابشاہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک زلہ ہے زلہ کا کل رقبہ چار ہزار پانسو دو مربع کلومیٹر ہے انیس سو اٹھانوے سینے عیسوی کی قومی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی دس لاکھ اکتر ہزار پانسو تیتیس ہے قادری کابینہ قائم ہے قادری کابینہ نوابشاہ میں دعوت اسلامی کے تحت مدرست المدینہ للبنات کی تعداد دس عدد ہے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی دس عدد مدارس مدرست المدینہ للبنین موجود ہے اور اس کے علاوہ جامعہت المدینہ بھی قائم ہے کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے مکتبت المدینہ بھی قائم ہے مجلس خدام المساجد کے تحت چالیس مساجد ہیں اور تقریباً چہتر مساجد میں درست فیدان سنت کی ترقیم ہوتی ہے مدنی مرکز بنام فیدان مدینہ بھی قائم ہے کثیر اسلامی بھائی وقتاً فوقتاً تین دن بارہ دن کے مدنی کافروں میں سفر فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس شہر میں تین مقامات پر تعویزات اتاریہ کے بستے یعنی اسٹرال لگائے جاتے ہیں اللہ عز و جل اہلیان نوابشاہ سمیت تمام امت مسلمہ کی مخبرت رمائے آمین بجاہ النبی جل امین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ نوابشاہ باب الاسلام سندھ کا ایک بہت خوبصورت شہر اور بہت پرانا وہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے بلکہ وہاں سے میری معلومات کے مطابق رکم شورا حاجی اتھر کا تعلق بھی نوابشاہ سے ہے دعوت اسلامی کے رکم شورا بھی وہاں سے ہیں ماشاءاللہ کوئی پوچھتا نا کہ عبدالحبیب بھائی کہاں ہیں تو ہم رک گیا آتے ہیں میں پتہ نہیں ہم کہاں ادھر ہی ہیں بابول مدینہ میں پتہ چلیں مدینہ شریف میں مکہ شریف میں یا بیرن ملک کے سفر پہ تو آپ کے بارے میں نا یہ کہنا مشکل ہے کہ عبدالحبیب بھائی اس وقت کہاں ہوں گے تو ایک جمعہ بھی نگران شروع شاہفہ عبدالحبیب کہاں نہیں تو آپ کے جدول ماشاءاللہ آپ کے وقت میں برکت دے موشش یہی کی تھی کہ ذہنی آزمائش سلسلے کے تین دن بہت سارے عبدالحبیب کے ناظرین سوال بھی کرتے ہیں کہ تین دن کیوں ہوتا ہے باقی دن کیوں نہیں ہوتا تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم تین دن سلسلہ کریں گے اور چار دن انشاءاللہ پاکستان کے یا بیرون ملک کے سفر کریں گے تو کل رات انشاءاللہ تو بیرون ملک کے بھی سفر ہو جائے گا انشاءاللہ میں جاپان جا رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد اس میں شاید کچھ دنوں کی غیر حاضری ذہنی آزمائش کے لیے ہوگی لیکن ابھی میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا تاکہ کوئی ٹینشن نہ اپنا لے فیلال نوابشاہ کی بات کرتے ہیں کل میری روانگی ہے انشاءاللہ ہفتے کا دن مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر نوابشاہ میں انشاءاللہ شرکت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گھوٹکی کی طرف جا رہے ہیں کنڈری میرے لیے میرے لیے بہت سارے شہر نئے ہیں جہاں ہمارا یہ جدول ہے اور کوٹ غلام محمد تو آپ نے اپنے ذمہ داران سے آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں ہفتہ اتوار اور پیر انشاءاللہ ان علاقوں میں گزرے گا میرا انشاءاللہ وہاں کچھ اجتماعات بھی ہیں ملاقاتیں بھی ہیں مدری مشورے بھی ہیں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سفر میں بھی اور زندگی کے ہر سفر میں ہم سب کی حفاظت فرمائے اس طرح نواب شاہ والوں پر ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے اب جیسے کلی آپ نے جانا ہے تو دہیں کس انداز سے یاد کیا جاتا ہے نہیں دونوں صورتے ہیں نا اگر یہ جید گئے تو چلیں خوشی خوشی میرے ساتھ چلیں گے اور اگر اللہ نہ کرے پیچھے رہے گے تو حوصلہ دینے میں پہنچ جاؤں گا سٹینشن نہ لے انشاءاللہ جی مدینہ الالیہ ملتان چلتے ہیں سبحان اللہ پاکستان کا وہ شہر جس کو اولیہ اکرام کی سرزمین کہا جاتا ہے ہمیں ویسے بھی بڑی اس شہر سے یوں نسبت بھی ہے محبت بھی ہے دعوت اسلامی کا تین روزہ بین الاقوامی اجتماع ایک عرصے تک مدینہ الالیہ ملتان میں ہم سب ہزاروں اسلام بے سن رہے ہوں گے جنہوں نے شرکت کی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کا بہت ہی خوبصورت آبادی کی لحاظ سے یہ پاکستان کا پانچمہ بڑا شہر ہے ملتان کی تاریخ میں قلع ملتان کی بہت اہمیت ہے اور حضرت بہاودین ذکریہ ملتان علیہ الرحمہ کی شخصیت آپ کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں آپ نے مدرست الاسلام قائم کیا اور بعد میں اسے دنیا کی پہلی سب سے بڑی اقامتی یونیورسٹی کی حیثیت دے دی اس شہر کو دعوت اسلامی کی اسطلاح میں اولیہ کا شہر یعنی مدینہ الاولیہ ملتان شریف بھی کہا جاتا ہے مشہور مزارات میں حضرت شاہ شمس علیہ الرحمہ حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی علیہ الرحمہ حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ الرحمہ حضرت سید احمد سعیب قازمی علیہ الرحمہ اور بہت سے اولیہ اکرام کے مزارات یہاں پر ہیں مدنی شینل کے ناظرین عاموں کی پیداوار کے حوالے سے بھی مدینہ الاولیہ ملتان کا نام ہے سوغات میں ملتانی سوہن حلوہ پشہور ہے بخند اللہ تعالی اس قطعے میں دعوت اسلامی کے تحت سہروردی کابینات موجود ہے جس کے تحت مختلف شبہائی زندگی میں مدنی کاموں کی دھونے ہیں تیس ادد فیضان مدینہ قائم ہیں عصری علوم کے تقاضوں کو مدنی نظر رکھتے ہوئے دار المدینہ اسلامک سکولنگ سسٹم بھی موجود ہے اللہ کریم مدینہ الاولیہ ملتان سمیت سہروردی کابینات کو خود علمی و عملی ترقیہ ادا فرمائے آمین سبحان اللہ سبحان اللہ اولیاء اکرام کی سرزمین خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہیں اور جان ہیں یہ اولیاء اللہ کیا شان ہے اولیاء اکرام کی بہرحال میرے بیٹے اسلامی بھائیوں دونوں ٹیمیں کس شہر سے آئی ہیں یہ بھی آپ نے جان لیا آئیے دیکھتے کل جو مقابلہ ہوا تھا گلگت بلتستان اور اکارا والوں کے درمیان اس کا نتیجہ کیا رہا اور اس مقابلے کی کچھ جلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں آج باری ہے اکارا اور گلگت والوں کی پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے نور ہے کس طرح پانی پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے جی جواب درست دے دیا ہے جنت البقی میں تقریباً کتنے صحابہ اکرام مدفون ہیں ان کے مزارات ہیں آپشن تین ہیں ایک لاکھ ستائیس ہزار ایک لاکھ دس ہزار یا دس ہزار ایک لاکھ ستائیس ہزار کل کت والوں سے غلطی ہو گئی ہے فیض ہے یا شہ تصنیم نرالہ تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا جواب درست دے دیا ہے اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا وقت ختم ہو گیا ہے گل کت والوں کی اشار میں کچھ تیاری کمزور لگ رہی ہے تیس نمبر ہیں اکارا کے اٹھارا نمبر ہیں گل کت کے بارہ نمبر کا فرق ہو گیا ہے باری ہے بڑی خوبصورت سیگمنٹ کی جس کا نام ہے دلچسپ معلومات جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اس وقت آپ کے عمر مبارک کیا تھی صفحہ نمبر دو سو پینتالیس جواب درست دے دیا ہے امیر علی سنت نے شیطان کے ایک بڑے اور بڑے ہتیار کا ذکر فرمایا وہ کیا ہے وہ مومنوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا غلطی ہو گئی ہے اور بدلی شل کے ناظرین یہ بہت برا ہتیار بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے دین کا بڑا کام کیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت اتا فرمائے سمجھائیے مغر اشاروں سے میزاب رحمت میزاب رحمت جواب درست دے دیا ہے گلگت والوں کی باری ہے نمبر پسند کریں نمبر تین بہت خوبصورت دعا اللہم ارزکنی شہادتاں فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سے صحابی یہ دعا کیا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ آپ نے کہا حضرت ابو حریرہ غلطی ہو گئی ہے 49 نمبر ہیں اکارا کے 26 نمبر ہیں گلگت کے کافی زیادہ مارجن ہو گیا تھا اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا ہے اب وہ بتائیں گے 65% اکارا کے بارے میں ہمارے ناظرین کی رائے تھی 35% گلگت کے لیے رائے تھی اور ایسا ہی ہوا جو اکارا والے آگے نکل گئے ہیں اکارا کی ٹیم کل کے مدنی مقابلے میں آگے رہی آج دیکھنا ہے بدینہ الولیہ بلتان یا ڈواب شاہ آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن مراحل پر مشتمل ہوگا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے عشق کے بول دلچسپ معلومات مدنی گلدستہ سمجھائیے مگر اشاروں سے سفر ہے مگر اکیلے آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤن جس کا نام ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے جی جناب شروع کرتے ہیں مقابلہ اور دیکھتے ہیں کہ کس ٹیم نے آج کیسی تیاری کی ہے نواب شاہ والوں سے کریں گے پہلا سوال سنیت الودا کو سنیت الودا کیوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیت الودیہ کو سنیت الودا اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ پہلے دور میں جو لوگ مدینہ تیبہ سے سفر کرتے تھے تو وہاں تک لوگ انہیں رخصت کرنے اور الودا کہنے آیا الودا کہنے وہاں تک آتے تھے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں نواب شاہ والوں نے پہلا جواب درست دے دیا ہے سنیت الودا بڑا مبارک مقام ہے مدینہ منورہ میں یہ وہ جگہ ہے جہاں مدینہ منورہ میں بلو نجار کی بچیوں نے نبی پاک کا بہت خوبصورت نغمہ گنگنا کر استقبال کیا تھا اہلِ مدینہ نے بڑی شان و شوقت کے ساتھ سرکار کی آمد برحبہ کے گویا نعرے لگائے تھے بہت خوبصورت کلام ہے آج آسی بھائی بھی ہمارے درمیان ہے اگر وہ شیر ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں رب کریم ہم سب کو مقام بھی بار بار دیکھنا نصیب فرمائے مدیرہ تلولیہ ملتان والوں کی باری ہے امی مابد اپنی اس کمزور بکری جو دودھ نہیں دے سکتی تھی جس کے نتنوں کو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے تھے اس کے بارے میں وہ کیا فرما دی بسم اللہ الرحمن الرحیم امی مابد رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ وہ بکری ہمارے پاس خلیفت المسلمین وہ بکر عمر فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دورے تک رہی اور اس وقت صبح و شام وہ دودھ دیتی تھی حالانکہ اس وقت چارہ بھی اتنے نہیں ہوا کرتا تھا جی جناب صبح و شام اس سے دودھ حاصل کرتے تھے حالانکہ زمین میں کم یا زیادہ کچھ بھی چارہ نہ تھا مگر نبی پاک کے ہاتھ مبارک لگ گئے تھے وہ لمس ایسا تھا جس نے اس کو دودھ دینے والا بنا دیا کیا بات ہے میرے آقا کی جواب درست دے دیا ہے بہت خوبصورت سوال اور انٹرسٹنگ سوال ہے نواب شاہ بالوں سے چار پشتوں کے نبی اور چار پشتوں کے صحابی کا نام بتائیں وہ کون سے نبی ہیں جو چاروں پشتے جن کی نبی ہیں وہ کون سے صحابی ہیں جن کی چار پشتے صحابی ہیں سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام چار پشتوں کے نبی ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام چار پشتوں کے نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پشتوں کے صحابی جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ اتنی بڑی تعداد میں اسلامی باہیاں موجود ہیں بگر سبحان اللہ کی آواز مضبوط اتنی زیادہ نہیں ہے کیسے بولیں گے سبحان اللہ اے اے ہوئی نگل چلے جناب مدیرت الولیاء والوں کی باری ہے بتائیے پیارے آقا علیہ السلام کا پنگوڑا مبارک یا پنگوڑا مبارک کیسے حرکت کیا کرتا تھا پیارے آقا علیہ السلام کا پنگوڑا مبارک جو ہے وہ فرشتے اس کو جو حرکت دیا کرتے تھے ہائے ہائے پرشتے حرکت دیتے تھے اس سے میرے آقا کا مبارک جھولا حرکت کیا کرتا تھا جواب درست دے دیا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا جب پیارے آقا کے مبارک پنگوڑے کی بات ہوئی ہے فرشتوں کے ہلانے کی بات ہوئی یہ کوئی ایسا شیر ہے جس میں حضرت جبریل کے جھولا ہلانے کی بات ہو جبریل آئے جھولا جھولانے نوری تیزی شان جبریل آئے جھولا جھولانے نوری تیزی شان سو جا سو جا رحمتِ آلہ میں سو جا رحمتِ آلہ میں تیرے قربانِ مدنِ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتِ ام مابد رضی اللہ حضرتِ بکری کے تھنوں کی بات بھی ہو رہی ہے اور پیارے آقا کے مبارک جھولے کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے اور ذہنی آزمائی سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا اب باری ہے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے نواف شاہ کے اسلامی بھائیوں سے جنک میں ایک گھر ایسا ہے جس کا نام دارالفرہ یعنی خوشی کا گھر ہے اس میں کون لوگ داخل ہو سکیں گے جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دارالفرہ ہے اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر مسلمانوں کے یتیم بچوں کے دلوں کو خوش کیا ہوگا اللہ اللہ مسلمانوں کے یتیم بچوں کا دل خوش کیجئے اور جنت میں دارالفرہ یعنی خوشیوں والے گھر میں داخل ہو جائیے جواب درست دے دیا ہے بیوٹیفول آنسر جواہ سوال ہے مدیرہ الولیہ ملتان والوں سے کیا ماں باپ کو دیکھنے میں بھی حج مبرور کا ثواب مل سکتا ہے اے وہ لوگوں جن کے ماں باپ حیات ہیں غور سے سنیے جو بچے محبت کی نگاہ سے اپنے والدان کو دیکھیں تو ان کے لئے حج مبرور کا ثواب ہے سبحان اللہ جو اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو ہر نظر کے بدلے ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا جواب درست دے دیا ہے تو اب انشاءاللہ والدین کا دیدار محبت سے شفقت سے اور تعظیم سے کریں اور برکتیں لوٹتے چلے جائیں جن کے گھروں میں والدین ہیں خوب ان کی تعظیم کیجئے وقیناً یہ تنی بڑی نعمت ہے کہ جب چلے جاتے ہیں پھر بڑے یاد آتے ہیں اللہ ہمیں اپنے والدین کا عدب کرنا نصیب فرمائے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں محبت بری نگاہ سے ایک طرف والدوں والدوں ادھر دیکھیں ادھر حج مبرور کا ثواب ادھر محبت بری نگاہ سے دیکھیں کیا بات ہے اور پھر ایک صحابی نے تو نبی پاک علیہ السلام سے سوال بھی کیا کچھ مضمون حدیث کا کہ آقا اگر کوئی اس دن میں سو بار دیکھے والدین تو گھر میں ہے نا سو بار دیکھے پیارے آقا نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب اللہ بہت بڑا اور پاک ہے جو سو بار دیکھے گویا اس کو سو حج کا ثواب بلتا ہے یہ نعمت ہے ان سے لوگ لڑائی کرتے ہیں ان کا دل دخاتے ہیں بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ اللہ عقل نصیب فرمائے اب باری نواب شاہ والوں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی اتنی بیماریوں کی دوا ہے بتائیے کتنی بیماریوں کی دوا ہے سرکار علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت مفہوم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھنے سے نینانوے بیماریاں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور اس میں سے ادنا جو بیماری ہے وہ رنج و غم کا دور ہونا ہے نینانوے بیماریوں کی دوا ہے اور سب سے کم دوا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو کوئی رنج و غم نہیں ہوتا جواب درست دے دیا ہے قلمیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے میزان عمل میں بہت بھاری اور رحمان عز و عدل کو بہت محبوب ہیں وہ دو کلمیں کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمیں زبان پر ہلکے اللہ کو محبوب میزان پر بھاری ہیں جواب درست دے دیا ہے اور میرے بیچے اسلامی بھائیو یاد رہے کہ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث بھی ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے اس وظیفے کو جتنا ہو سکے پڑھتے رہیے بڑا آسان بھی ہے زبان پر ذرا مل کر پڑھ بھی لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سوال ہے نواب شاہ والوں سے حوضہ کوثر ابھی کہاں ہے اور قیامت کے دن کہاں ہوگا اللہ آج حوضہ کوثر کہاں ہے معلوم ہوگا حوضہ کوثر ابھی جنت میں اور قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائے گا حوضہ کوثر ابھی جنت میں ہے مگر میدان محشر میں قیامت کے دن لائے جائے گا جواب درست دے دیا ہے یا الہی جب جت زبان باگر آئے ہرائے پیا سسے یا الہی جب زبان باگر آئے پیا سسے سا ہی بے کو سر شہے جو دو عطا کا ساتھ ہو آمین آمین سبحان اللہ شعر بھی سنتے جا رہے ہیں سوالات دی ہو رہے ہیں مدینت اور علیہ ملتان والوں سے پانچوں سوال جو علم کی طلب میں گھر سے نکلے اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد آیا ہے جو شخص علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے جب تک وہ اپنے گھر لوٹ کرنے آ جائے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے امیزنگ جراب تیاری بڑی مضبوط لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحبان کی جامیت المدینہ کے طلبہ اور الیکٹرونک انجینئن کرنے والے اسلامی بھائیوں کی دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ آگے کیا رنگ اختیار کرتا ہے مگر اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی کون جواب دے گا آج مدنی کافلے میں جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں مدنی کافلہ مجلس سے گزاری شیخ گرفتاری کے لیے بھی تیار ہو جائیں تلید راب سوال ہے باپو کیا توفہ دیں گے معلوماتی کتاب دلچسپ معلوماتی کتاب معلومات سوال جواب پر مشتمل یہ کتاب مدنی توفہ ملے گی انشاءاللہ اور بیانات اتاریہ دو دو کتابیں ملنی ہیں مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح بہت کچھ دیا جا رہا ہے چلیں آسان سوال حضرت لال شہباز کلندر کا مزار شریف کہاں ہے کھڑے کوئی نہیں ہوں گے اور آواز کوئی نہیں نکالیں گے اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ ساجد حسین اتاری عربالہ پنجاب سے حضرت شہباز لال کلندر کا مزار سندھ مہت وہ شہر کا نام شہر کا نام ہے آپ تو اتنا جلدی کھڑے سندھ سندھ تو صوبہ ہے نا جی شہر بتانا ہے بیٹا شہر ہے مور چلیں دوسرے کو دے دیں تشریف رکھیں چلیں دوسرے سوال میں موقع دے جن میں جاگا چلیں دیکھیں اگر یہ ہاتھ اٹھائیں گے اور آواز نکالیں گے تو پھر میں سوالات نہیں کروں گا سیون شریف جی جناب سیون شریف جواب درست دے دیا ہے چلیں اب میری میں طرح طریقہ بتا دیتا ہوں دیکھیں سٹوڈیو میں ہیں ہم اس وقت لائیو ہیں جب بھی کوئی سوال ہوگا باپوں سے بھی گزارش ہے کہ جو اسلامی بائیک زبان پر کفلے مدینہ لگا کر ہاتھ اٹھائیں انہیں مائیک دیں گے باقی پلیز آواز نہ نکالیں اور سکون سے اپنی جگہ بیٹھیں مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت ساروں کو جواب آتا ہے لیکن ہم کسی ایک سی پوچھ سکتے ہیں میں ایک اور سوال کر لیتا ہوں تاکہ کسی اور کی باری بھی آ جائے لیکن سکون سے بیٹھیں گے ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ سرما لگاتے وقت کی دعا سنائیں سبحان اللہ سرما لگاتے وقت کی دعا جی کچھ غلطی ہے میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں اللہم متعنی بالسمعی والبسر جواب انکام درست مان رہے ہیں تو فائنے دے رہے ہیں انشاءاللہ سبحان اللہ ایک اور سوال کر لوں چلیں نیچے بھی اسلامی بھائی ہوں تو بتائیے گا تو پھر ہم نیچے والوں سے بھی کچھ سوال کریں گے ایک سوال میں اور کر لیتا ہوں امیر اہل سنت کے دادا جان کا نام بتانا ہے زبان پر کفل مدیرہ امیر اہل سنت کے دادا جان کا نام غلطی جواب پر مدنی کافلے کے لئے تیار ہو جائیں جی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نام محمد شاہزے جامعت المدینہ فیضانی ابو انیفہ جی امیر اہل سنت کے دادا کا نام ہے عبد الرحمن نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے وہ والد صاحب کا نام ہے اللہ دادا جان کا نام مدنی کافلے والوں گرفتار کر لو امیر اہل سنت کے دادا جان کا نام ہے عبد الرحمن عبد الرحمن جواب درست دے دیا ہے پیر و مرشد کے بارے میں ہمارے پاس معلومات اور زیادہ ہونی چاہیے چلیں گے اب ہم چھٹے سوال کے طرف دونوں طرف سے ابھی تک کوئی غلطی نہیں کی ہے مقابلہ مضبوط جا رہا ہے باری ہے نواب شاہ والوں کی عیسیٰ علیہ السلام کی گزر اوقات کیا تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیحات فرمایا کرتے تھے نہ آپ نے مکان بنایا نہ آپ نے نکاح کیا اور آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے صبح کا ناشتہ دیا وہ ہی مجھے شام کا خانہ بھی دے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیحات میں رہے نہ کہیں مکان بنایا نہ نکاح کیا اور فرماتے تھے جس نے مجھے ناشتہ دیا ہے وہی شام کا کھانا بھی دے گا توقل بھی طرح مضبوط تھا جواب جرس دے دیا ہے راب مدیلت الولیہ ملتان آدم علیہ السلام نے اولاں کون سا کام کیا اور بعد میں کس کام میں مشغول ہو گئے آدم علیہ السلام نے اولاں جو ہے وہ آپ نے کپڑے بننے کا کام آپ کا مشغلہ تھا اور بعد میں آپ نے کھیتی باڑی کی مسروفت کو آپ نے اولاں کپڑے بننے کا کام کیا بعد میں آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے انبیاء اکرام کے مبارک پیشے بھی بتا چل رہے ہیں جواب یہ بھی درست ہے جناب سوال ہے نواب شاہ والوں سے موضع سجود کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے مشورہ ضرور کیجئے مگر پچیس سیکنڈ کے اندر کیجئے قدم سے لے کر تقریبا تین گز تک جی قدم سے لے کر تین گز تک موضع سجود ہوتا ہے جواب درست دے دیا ہے موضع سجود سے مراد کیا ہے سوال تو ہو گیا کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیے نماز میں قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر جو نگاہ ہوتی ہے وہ جگہ موضع سجود کہلاتی ہے اور اس کے احادتے اندر جتنی جگہ آ رہی ہوتی ہے کچھ اس کی تفصیل بزید واضح کیجئے نماز میں قیام کی حالت میں سجدے والی جگہ پر نظر رکھتے ہوئے جو بھی جگہ آ رہی ہوگی مانڈری نظر کی حدود میں اس سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر جمعے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود کہلاتی ہے جواب درست دے دیا ہے نہیں جناب غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا نوابشاہ والوں کی باری سوال ہے آٹھوان کسی شخص نے حضرت سیدنا شعبی رحمت اللہ علیہ وآلہ کو گالی دی تو جواباً آپ نے کیا ارشاد فرمایا اے یٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں ٹٹ فور ٹیٹ کی بات کرنے والوں سنو ہمارے بزرگ کیا جواب دیتے تھے حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اگر بروزے قیامت میری گناہوں کا پلہ بھاری ہوا تو میں تیری گالی سے بہتر ہوں اور اگر بروزے قیامت میرے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں پہلی غلطی ہو گئی ہے حضرت شعبی کا فرمان ہے کسی نے گالی دی تو آپ نے کہا اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ عزو جل میری مغفرت فرمائے اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ عزو جل تیری مغفرت فرمائے کس طرح اپنے نفس پر قابو تھا کس طرح ریاکٹ کرتے تھے حالانکہ اس پوزیشن میں بچوں اچھوں کو غصہ آجاتا ہے مگر ان بزرگوں کی انہی باتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے اب باری ہے مدینہ تلولیہ ملتان والوں کی کسی شخص نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں کو گالی دی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا یہ واقعات کتابوں میں موجود ہیں اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ان واقعات میں جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اگر میرا حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تو نے کہا کہ میں اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور اگر تو جھوٹا ہے تو مجھے اس کی اور اگر تو جھوٹا ہے اور میرا قیامت میں گناہوں کا پلہ ہلکا ہو گیا تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کتنی خوبصورت بات حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی بتر ہوں اور اگر میرے گناہوں کا پلہ ہلکا ہے تو پھر مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں گویا رییکٹ کچھ نہیں کیا اور کتنی نفی طلی بات کی جواب درست دے دیا ہے پہلی بار مدینت الالیہ کے اسلامی بھائی دو نمبر سے آگے بڑے ہیں مگر ابھی مقابلہ جاری ہے باری ہے نواب شاہ والوں کی اب دو سوال وہ ہوں گے جس میں آپ کو آپشنز بھی دیے جائیں گے حضرت سیدنا آدب علیہ السلام کو فرشتوں نے کس دن سجدہ کیا تھا پیر جمعہ یا جمعرات جمعہ کے دن آپ نے کہا جمعہ کے دن تینوں کا مشورے کے ساتھ جواب دی ہے دیکھیں جمعرات بھی تھا اس میں اور پیر بھی تھا کیا کہتے ہیں جمعہ کہتے ہیں کچھ آپ بھی بتا دیں آپ بھی جمعہ کہتے ہیں تینوں کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہیں جواب درست دے دیا ہے مدینہ تلالیہ ملتان والوں کی باری ہے غیبت کرنے والا قیامت میں کس شکل میں اٹھے گا کتے کی شکل میں بندر کی شکل میں یا خلزیر کی شکل میں بندر کی شکل میں آپ نے کہا بندر کی شکل میں دو آپشن اور بھی تھے خنزیر یا کتے کی شکل میں اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے جواب ہے کتے کی شکل میں غیبت کرنے والا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا کتنی بڑی بات ہے اے غیبت کرنے والوں باز آ جاؤ ورنہ قیامت کے دن مو دکھانے جیسے نہیں رہیں گے دسویں اور آخری سوال نمبر ایک بار پھر برابر ہو گئے کارون میں کارون نابی کافر کس نبی علیہ السلام کے دور میں تھا حضرت عیسی علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب درست دے دیا ہے تو کونسی بسجد ہے جہاں پیارے آقا علیہ السلام نے حجرت کے بعد قیام فرمایا تھا مسجد جمعہ مسجد صدیق اکبر یا مسجد قبا مسجد قبا آپ مدینہ شریف گئے ہیں دعا فرمانے حاضری ہو جائے اللہ کریم آپ سب کو حاضری اطاف فرمائے مسجد قبا کے بہت قریب ہی مسجد جمعہ بھی ہے اور نبی پاک علیہ السلام جب حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے مسجد قبا کی تعمیر بھی کی اور اس کے بعد جب میرے آقا مدینہ شریف کی طرف چلے تو مسجد جمعہ کے مقام پر پہلا اسلام کا جو جمعہ تھا وہاں قائم کیا گیا اور وہاں سب سے اس کی یاد میں مسجد جمعہ کی تعمیر کی گئے یہ دونوں بڑی مسجد قریب قریب ہیں میرا ایک آپشن مسجد جمعہ بھی تھا آپ نے کہا مسجد قبا گھبرائیے نہیں جواب آپ کا بلکل برست ہے چلیں جناب دس دس سوال ہو گئے ہیں اور نمبر برابر ہے چلیں گے سکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے اٹھارہ اٹھارہ نمبر ہے بلکل برابر برابر جا رہے ہیں سلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول جی اب نواب شاہ کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہوگا شیر کا کوئی بھی مصرہ پڑھا جا سکتا ہے آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے شب و روز جلوے ہیں ماہِ عرب کے بیوٹیفل کپلیٹ بہت خوبصورت شیر ہے شب و روز جلوے ہیں ماہِ عرب کے ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے کوئی ہے جو یہاں سنائے یہ شیر چلیں جناب ہمارے ایک ہی اسلام بے ہاتھ اٹھا رہے ہیں چلیں ان سے سن لیں ورنہ پھر کل ان کے چھٹی ہو جائے گی تین دن ویسی سلسلہ نہیں ہے تو مدنی کافلہ بھی ہو جائے گا نکیو رات دن جگمگائے مدینہ بہت خوبصورت شیر ہے شب و روز جلوے ہیں ماہِ عرب کے نکیو رات دن جگمگائے مدینہ جواب درست دے دیا ہے مدنی دھوپہ ہوگا اب آرے بھائی برابر بھی بیٹھے یہ خود ہی ٹیبل سے اٹھا لیں کچھ مدنی دھوپہ سبحان اللہ تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا وقت ختم ہو گیا ہے ہے کوئی جواب دینے والا چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب دیتے ہیں یا بدنی کافلوں میں جاتے ہیں خواہش تو یہ ہے کہ کچھ بزید توفے یہاں موجود حاضرین کو دیے جائیں مگر آپ بھی جلدی جلدی جواب دیں گے میری بخش دے ہر خطا یا الہی جنابین کو تو فوری طور پر بدنی کافلے میں بھی دیں اور کوئی بوجود نہیں عطا کر الہی قضائے مدینہ غلطی دوروں طرف سے برابر ہوئی ہے نواب شاہ بالوں سے سوال ہے ہجرِ تیبہ میں جو روتے ہیں خدایہ ہو نصیب ہجرِ تیبہ میں جو روتے ہیں خدایہ ہو نصیب سنو مقام علم گر طلب نے جو کرے سفر ہجرِ تیبہ میں جو روتے ہیں خدایہ ہو نصیب ان کو تیبہ کا سفر میٹھا مدینہ مرحبا جواب درستے دیا ہے بکریان تو بکریان چڑیاں بھی اس کی محترم بکریان تو بکریان چڑیاں بھی اس کی محترم اللہ وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے اور کبوتر بختور میٹھا مدینہ مرحبا غلطی ہو گئی ہے باری نواب شاہ والوں کی ہے اب نواب شاہ والے آگے نکلے ہیں مقابلے میں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدبوں پہ قربان گیا ہائے ہائے سر ہے وہ سر جو تیرے قدبوں پہ قربان گیا جواب درستے دیا ہے آہا وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے درستے پرار مان گیا جواب درست مان رہے ہیں پرخار را برہنا پا تشنا آب دور مولا پڑی ہے آفت جان کا حل خبر مولا پڑی ہے آفت جان کا حل خبر جواب درست دے دیا ہے اہلِ عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہلِ خبر میرا ہے کون تیرے سوا آہلِ خبر جواب درست دے دیا ہے تُو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسا تجھی سے دعا مجھے جلوہِ پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علاقی مجھے جلوہِ پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علاقی کا سب جواب درست دے دیا ہے یہی عرض ہے خالقِ عرض و سماں وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا یہی عرض ہے خالقِ عرض و سماں وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا عجیب اس کی شان ہے سماح جیت کا حسیل شکست بھی زیشان ہے اللہ فقت ختم ہو گیا ہے کوئی ہے جو جواب دے بہت خوبصورت کلام ہے آلہ حضرت کا اس شیر کا دوسرا مصرہ ہے مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہہے خلد کو جس کی صفا کی قسم کمال کلام لکھا آلہ حضرت نے ہے کلامِ الٰہی میں شمس الدہا تیرے چہرہِ نور افضا کی قسم قسمِ شبِ تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلفِ دوتا کی قسم اس کا مقتہ کتنا خوبصورت ہے یہی کہتی ہے بلبلِ باغِ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واصفِ شاہِ حُدہ مجھے شوخیِ طبعِ رضا کی قسم سبحان اللہ بہت خوبصورت اشار تھے اور کوشش بڑی کی لیکن نواب شاہ کے اسلامی بھائی کچھ آگے بڑھ گئے ہیں مقابلے نے ایک اور پلٹا کھایا ہے آئیے چلتے ہیں سکور مورڈ کی طرف اس سے پہلے کہ سکور مورڈ دیکھیں باری یہاں کے اسلامی بھائیوں کی ہے چلیں جناب آپ سے کوئی شیر سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ کوئی ایسا شیر سنائیں جس پہ مدینہ کی رات کی بات ہو کفل مدینہ ہوگا تو آپ سے شیر سنا جائے گا راتیں بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی کیا بات جینے میں یہ جینہ ہے کیا بات مدینہ کی راتیں بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی اللہ 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 ایک اور شیر پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور حسن نظر خان صاحب کا شیر ہے اور میں اس کا ایک بسرہ پڑھ دیتا ہوں ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا اس کا پہلا بسرہ اگر کوئی سنا دے جی کسی اسلامی بھائی کو آتا ہو تھوڑا مشکل ہو گیا مدینہ کی کافلے میں جانے والے اگر کوئی ہوں تو تیار ہو جائیں ہائے پھر خندائے بے جا میرے لب پر آیا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا چلے کچھ آسان کرنا پڑے گا لگتا آپ کے لئے ہم عشق کے بول ہمارا سیگمنٹ ہے کوئی ایسا شیر سرائیں جس میں لفظ ہی عشق کے بول آتا ہو آلہ حضرت کا شیر ہے چلیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مجھتا کہ تب آلہ حضرت سوزے جگر کی ہے آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مجھتا کتب علزت سوزے جگر کی ہے دینی سوہانی سبھوں میں تھرڑ جگر کی ہے کلی آنکھی دینوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے چلیں جناب چلتے ہیں سکور بورٹ کی جانے دو سیگمنٹ کے بعد مقابلہ کہاں پہنچا ہے جی جی بائیس نمبر ہیں مدینہ الولیہ ملتان کے چھبیس نمبر ہیں نوافشاہ کے چار نمبر سے یہ آگے بڑھ گئے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ایک یاد دہانی کروا دوں مجھے معلومات میں تو ہے میسیج بھی اس طرح آ رہے ہیں کہ ہم سوالات کی جوابات لکھ رہے ہیں ہمارا ایک مدنی مقابلہ ناظرین کے دربیان بھی ہوتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ذہنی آزمائش کے سوال و جواب لکھے ہوں گے سیگمنٹ لکھے ہوں گے ان کو فائنل والے دن ان میں سے کسی ایک کو ہم اپنے منچ پر بلاتے ہیں خصوصی توفہ دیتے ہیں تو مجھے امید ہے اچھی نیتوں کے ساتھ انعام کے لیے نہیں بہت سارا علم دین کا خزانہ جمع ہو جائے گا آپ اسے لکھئے بہت سارے مجھے میسج اس طرح بھی آتے ہیں کہ آپ اتنی تیز تیز بولتے ہیں تو ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ دوپہر ڈھائی بجے ریپیٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ جو یوزر ہیں یہ فیس بوک پر جب لائیو ٹیلیکاسٹ ہو جاتا ہے تو یہ پیج پر موجود ہوتا ہے آپ جب چاہیں اس کو دیکھ کر اپنے سوالات چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ریکارڈنگ پہ بھی لگا سکتے ہیں موبائل کے ذریعے ریکارڈ کر لیں جی تو بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ شوق ہوگا ذوق ہوگا یا اس کا جذبہ ہوگا تو وہ اس کا راستہ خود ہی تلاش کر لیں گے بہت خوبصورت سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ معلومات اب جناب دلچسپ معلومات کتاب اب تک اگر آپ نے نہیں لی تو حاصل کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے علم الدین کا خزانہ ہے اب یہ سیگمنٹ اسی کتاب سے ہوگا اگر مندری چل کے ناظرین آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو اپنے گھروں میں اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے ماشاءاللہ میرے پاس بھی اب آگئی ہے اور یہ باقی ٹیمو کو بھی پہنچ رہی ہے اسی کتاب سے سوال ہوگا اسی کتاب سے جواب دیا جائے گا علم نور ہے سیگمنٹ بھی اس میں موجود ہے بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں بانوے موضوعات پر سوالات ہیں ایک ہزار سے زیادہ سوال و جواب ہیں نوابشاہ والوں کی باری ہے سوال کریں گے مدینہ ترولیہ ملتان والے کتاب اوپر رکھ دیں گے اور نوابشاہ والے جب سوال کریں گے اس کے بعد جب میں کہوں گا تو وہ جواب کے لیے ان کا وقش شروع ہوگا اپنی کتاب اوپر رکھ دیجئے جی جناب نوابشاہ والے ذرا سوال کر لیں کوشش کیا کریں اپنے سوالات پہلے سے تیار کر کے آیا کریں تاکہ ٹائم کم سے کم لگے سوال کیجئے لوگوں کی عزت خراب کرنے والے کی کیا سزا ہے لوگوں کی عزت خراب کرنے والے کی کیا سزا ہے وقش شروع ہوتا ہے اب چلیں جناب ہم بھی دھونتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ مل جائے ساٹھ سیکنڈ کا کاؤنٹر لگائیے جی جی لوگوں کی عزت خراب کرنے والے کی سزا کیا ہے ساٹھ سیکنڈ کا کاؤنٹر لگائیے یہ منچ انتہان ہے عجیب اس کی شان ہے یہ منچ انتہان ہے عجیب اس کی شان ہے سماح جیت کا حسید شکست بھی زی شان ہے اللہ وقت آپ کا گزر رہا ہے لوگوں کی عزت خراب کرنے والے کی سزا دس سیکنڈ رہ گئے ہیں چار سیکنڈ رہ گئے ہیں چلیں جرہاں وقت خطب ہو گیا ہے صفحہ نمبر بتائیے ایک سو اٹھانوے ون نائنٹی ایٹ صفحہ نمبر ہے ایک سو اٹھانوے چلیں جناب چھے یہ غیبت کے باپ میں تھا اور ایک سو اٹھانوے پر تو نہیں ہے سوال نمبر چار ایک سو اٹھانوے صفحہ سوال نمبر چار لوگوں کی عزت خراب کرنے والوں کی کیا سزا ہے ایک سو اٹھانوے اچھا ہے معاف کیجئے گا نبی پاک علیہ السلام شبہ بیراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے پیارے آقا نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں عرض کی یہ لوگوں کا گوشت خاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے آپ غور کیجئے غیبت کرنے والے مسلمانوں کی عزتیں اچھالنے والے کتنے شدید عذاب میں گریفتار ہو سکتے ہیں اللہ ہم سب کو عیب چھپانے والا اور مسلمانوں کا خیرخواہ بنائے نہیں ڈون سکے بدیلت الولیاء کے اسلامی بھائی اس کے نمبر نہیں مل سکا اب بدیلت الولیاء کے اسلامے سوال پوچھیں گے اور نوافشاہ والے جواب دیں گے جی سب سے کامل اکل والا کون ہے سب سے کامل اکل والا کون ہے سب سے کامل اکل والا وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے پیچ نمبر بھی بتائیں گے زبانی جواب نہیں چلے گا آپ نے پوری کتاب اگر حفظ کی ہے تو بھی اچھی بات ہے موسیقی تیرہ سیکنڈ رہ گئے ہیں پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں اللہ وقت ختم ہو گیا ہے صفہ نمبر بتائیں گے بی جے 175 175 175 175 175 175 نمبر صفہ ہے سنی جرام ہم بھی کھول لیتے ہیں انشاءاللہ مدی نہیں چلے کے ناظرین بھی وہ صفہ کھول لیں جی سب سے کامل اکل والا کون ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے کامل اکل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والا ہو اور اللہ عز و جل نے جن چیزوں کے کرنے کا اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے اچھی طرح غور کرنے والا ہو دونوں طرف سے جواب نہیں آ سکا ایک ایک اور موقع دیا جائے گا نواب شاہ والے سوال کریں جواب تو مجھے پتا ہے لیکن پہلے پیج نمبر ڈوننا پڑے گا میں تو پہنچ گیا ہوں بیس سیکنڈ دس سیکنڈ رہ گئے ہیں جلدی کیجئے تباہ نہیں جواہ نہیں منہ نہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جواب بھی نہیں وقت ختم ہو گیا ہے سیدی کتب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک مبارک کال ہمارے اس کتاب کے صفحہ نمبر 266 پر ہے اور خلیفہ آرہ حضرت حضرت کتب مدینہ ہمارے دادا پیر بھی ہیں امیر علیہ السنت کے بھی پیر و مرشد ہیں زیعہ الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تمہ نہیں منہ نہیں اور جمہ نہیں یعنی لالچ مت کرو کوئی دے اور بغیر مانگے دے تو منہ مت کرو اور جب لے لو تو جمہ مت کرو جواب درست دے دیا ہے عبدالحبیب بھائی نے ان کو تو جواب دیا ہے نا اب بھاری ہے کوئی شیر سنائے نا مولانا زیعہ الدین مدنی کی شان میں عاشق مصطفیٰ زیعہ الدین زاہید و پارسہ زیعہ الدین زاہید و پارسہ زیعہ الدین سبحان اللہ ماشاءاللہ اب آخری موقع ہے مدینہ الولیہ ملتان والوں کے لئے سوال کریں گے اور نوابشاہ والے جواب دیں گے ابھی تک اس سیگمنٹ میں کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا ہے وقت پر نہیں ڈھونڈ پائے ہیں اس کا مطلب اس کتاب کا ابھی مزید مطالعہ کرنا باقی ہے حدیث شریف میں صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے حدیث پاک میں صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا وقت شروع ہوتا ہے اب میں تو ویسے پہنچ گیا ہوں میں تو ویسے پہنچ گیا ہوں صفحہ نمبر پانچ سو اکاون آپ نے کہا صفحہ پانچ سو تو صفحہ ہی نہیں ہے بھئی دو سو اکاون اچھا دو سو اکاون ٹھیک ہے جناب صحیح پہنچ گیا سوال نمبر دو لیکن دیکھیں پورا سا ہے نا اس میں ارس کروں اس سوال کو آپ نے جو بیان کیا ہے نا پورا بیان کرنا چاہیے تھا حدیث ببارکہ میں دشمنانے صحابہ کے متعلق کیا وعید آئی ہے کیونکہ آپ نے یہ نہیں پورا جملہ کہا یہ بھی وہیں پہنچے میں بھی پہنچ گیا لیکن تھوڑا سا اس کو مزید آئندہ کسی سلسلے میں اگر موقع ملے تو پورا سوال جو من وعن لکھا ہے وہی پڑھنا چاہیے جواب یہ ہے کہ حدیث ببارکہ میں ایسے شخص کو لانت خداوندی کا مستحق قرار دیا گیا اور ایک حدیث پاک میں صحابہ اکرام کو عذیت دینے والے کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے جواب ان کا درست ہے دو نمبر نوابشاہ والوں نے آسل کر لیے ہیں مزید مقابلے میں کچھ فرق آیا ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں بھی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور نیچے بھی فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی ہیں چلیں ان کا بھی دیدار کرتے ہیں اور اگر وہاں پر مائیک موجود ہوا تو ان سے بھی کوئی سوال بھی کر لیں گے انشاءاللہ جی اچھا چلیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مائیک آپ تک بھیجوارے ہیں اور آپ سے بھی انشاءاللہ سوال کریں گے آپ کو بھی تحفہ ملے گا تیارے ہیں ہم جواب دیں گے انشاءاللہ چلیں جناب تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہمارے سلام پر نیچے آ رہے ہیں آپ کے لئے تحفے لے کر پھر آپ سے بات کرتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم پہلے چلیں گے سکور بورڈ کی طرف اور پھر اگلے راؤن کی طرف چلیں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 22 نمبر ہیں مدینہ العلیہ ملتان کے 28 نمبر ہیں نواب شاہ کے تین سیگمنٹ اب باقی ہیں چلیں گے ہم مدری گلدستی کے طرف یہاں موجود اسلامی بھائی بھی مدری چنل کے ناظرین بھی یہاں موجود حاضرین بھی نیچے بھی اسلامی بھائی غور سے مدری گلدستہ دیکھیں آج میں نے سوال نیچے والوں سے کرنا ہے تو تیار ہو جائیں جب تک ہمارے اسلامی بھی آپ تک پہنچ جائیں گے مدری گلدستہ نہائی توجہ کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مدری گلدستہ اسے مانتی ہے دنیا اسے جھو دیتی ہے منزل اسے جھو دیتی ہے منزل رہے عشق مستفتہ پہ جو غناء چلنا ہے اسلام علیکم وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْا مدنی پنچ سورہ صفحہ نمبر دو سو انچاس پر ہے یا راب فیعو بیس بار جو رودانہ پڑا کرے گا انشاءاللہ ازوجل اس کی مراد پوری ہوگی آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کو ذاتی مکان مل جائے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا پابندی سے ٹوئنٹی ٹائم بیس مرتبہ یا راب فیعو رودانہ کوئی ایک وقت مقرر کر لے کسی وقت بھی پڑھے ٹائم کی فکسنگ نہیں لکھا اس میں فکس کرنے گا اولا کے درود پاک پڑھنے وَاللہُ تعالیٰ أعلمُ وَرَسُولُهُ أعلمُ عزَّوَ جَلَّا وَسْوَلَّا اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَعَلِهُ سَلَّمُ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو عزرت آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ہم یہ لندہ کا کاروبار کرتا ہے یہ دیرون ملک سے آتا ہے اس کے صفحی کا ہم کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ صاف پانی سے دویا یا غلط پانی سے دویا مسلمان بھی لیتا ہے غیر مذہب بھی لیتا ہے اور اس میں ایسا نماز بھی لیتا ہے کہ یہ پہن کر نماز بھی پڑھتا ہے کیا اس کا پہن بیشنا ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں اس کا بیچنا بھی جائز ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے ناپاکی کا حکمی ہے کہ جب تر یقینی معلومات نہ ہونا کسی چیز کو ناپاک نہیں کہتے بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو کر پاک کر کے آدمی نماز پڑھے وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عز و جل وَرَسُولَ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے مانتی ہے دنیا اسے جھو دیتی ہے مرزل اسے جھو دیتی ہے مرزل رہے عشق مستفعہ پہ جو غلعہ جل جلنا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدری گلدستہ دیکھ لیا ہے اب باری ہے دو دو سوالات کی ایک تین نمبر کا سوال ہے اور ایک دو نمبر کا سوال ہے ٹھیک ہے دو دو سوال ہوں گے اور یہ پانچ نمبر کا سیگمنٹ ہوگا پہلا سوال ہے دوابشاہ والوں سے لنڈے کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے اور اس کے کاروبار کرنے کا کیا حکم ہے لنڈے کا جو کپڑے بیچنا یعنی لنڈے کا کاروبار کرنا یہ بھی جائز ہے اور اس کے کپڑے پہن کر یہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ یقینی طور پر جب تک نجاست کا پتہ نہ ہو تو اس وقت تک اس پر نفاقی کا حکم نہیں لگایا جائے بہتر یہ ہے کہ اس کو دھولیا جائے جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے تین نمبر حاصل کر لیے نوابشاہ والوں نے بتائیے گھر کے وظیفے والے بدنی گلدستے کا کیا نمبر تھا بدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا آپ شاید کانٹینٹ پر نظر رکھتے رہے سوال تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا دیکھیں کتنے ساروں نے یاد رکھا یہاں والوں چھے سو تئیس کچھ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں چار سیکنڈ ہیں چھے سو ستا سٹ چھے سو ستائیس غلطی ہو گئی ہے بتائیں کہ کس چیز پر ناپاکی کا حکم کب ہوگا یہ جواب آپ ایسے دے چکے ہیں آپ سے ایک اور سوال کیا جائے گا آپ نے ایک ہی سوال کے جواب میں دونوں جواب دے دیئے تھے ذاتی گھر کے حصول کا امیر اہل سنت نے کیا وظیفہ ارشاد فرمایا امیر اہل سنت نے فرمایا کہ یا رافعو جو ہے یہ اکیس بار پڑھا جائیں بیس بار پڑھا جائیں انشاءاللہ عزوجل جو ہے نا آپ کو اپنا ذاتی گھر یا رافعو بیس بار جو روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کی مراد پوری ہوگی جواب یہ بھی درست دے دیا ہے بتائیں امیر اہل سنت نے کس کتاب سے وظیفہ ارشاد فرمایا کتاب کا نام بھی بتانا ہے صفحہ نمبر بھی بتانا ہے کتاب کا نام ہے مدنی پانچ سورہ ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ کتنی توجہ سے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو انچاس اتنے سارے لوگوں نے یاد کر لیا تو آپ کو توجہ سے مزید دیکھنا چاہیے ایک نمبر غالباً آپ کو مل جائے گا کیونکہ اس سوال کے دو جلس تھے کیا فرماتی ہے مجلس چلیں جناب ایک نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے اب چلیں گے یہاں موجود اسلامی بھائی نیچے پہنچ گئے اسلامی بھائی چلیں جناب نیچے والوں سے سوال ہوں گے اسلامی بھائی موجود ہیں تو ذرا اپنا دیدار بھی کرا دیں مائک کی پوزیشن بھی ہم چیک کر لیتے ہیں آواز آرہی ہے بھائی آپ کو جی عبدالعبین بھائی اب الحمدللہ یہاں پہ کافی اسلامی بھائی جمع ہیں چلیں دیکھیں کیا توفہ دیں گے ان کو انشاءاللہ عزواجل ان کو دلچس معلومات دلچس معلومات کتاب دی جائے گی صحیح جواب گھر کے وظیفے والے مدلی گلدستے میں سائل نے اپنا کیا نام بتایا تھا جس سائل نے کال کی تھی یا سوال پوچھا تھا اس وقت آواز نہیں آئی تھی چلیں تو پھر اب میں کوئی اور سوال ان سے کر لیتا ہوں تاکہ وہ اس مدلی گلدست سے متعلق نہ ہو کوئی اسلامی بھائی ایک شیر سناتا ہوں بتائیے یہ شیر کس کا ہے آپ نے اس شاعر کا نام بتانا ہے خدا دن خیر سے لائے خدا خیر سے لائے وہ دن بی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں جی دیکھیں کون بتاتا ہے صحیح جواب جی مصطفی عزا خان نوری مفتی آزم ہند مصطفی عزا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی جواب درست دے دیا ہے انہیں توپہ دے دیجئے ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں چلیں نیچے آپ پہنچے ہیں تو اسلامی بھائی بڑی تعداد میں بیٹھیں اسی طرح ایک شیر پڑھوں گا آپ نے مجھے اس کے شاعر کا نام بتانا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حالہ حضرت حالہ حضرت امام اہل سنہ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے کوئی ہے یہاں پر جو بتائے اس نات کا پہلا شیر کیا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے چلیں جنا بتائیے اس نات کا پہلا شیر کیا ہے سنتے ہیں کہ میں شر میں صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گڑ ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے جواب درست دے دیا ہے سنتے ہیں کہ مغشر میں شرکل کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ مغشر میں شرکل کی رسائی ہے شرکل کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے جیول کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں آپ اسکور بورٹ کو دیکھیں گے اور آج یک نہ شد دو شد دو دو ناتخواں ہمارے درمیان ہیں تو آج ناشریف بھی ہوگی آپ کی کالز بھی ہوں گی آپ کے میسیجز بھی ہوں گے آئیے پہلے اسکور بورٹ دیکھتے ہیں تو نوٹی موسیبی گزارش ہے قریب تشریف لے آئیں اور ناتخواں اسلامے بھی قریب تشریف لے آئیں فکر مدینہ بھی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ جی تئیس نمبر ہیں مدینہ تل اولیہ ملتان کے دوابشاہ والے دس نمبر سے آگے ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی وقت ہے دونوں ٹیموں کے پاس کچھ مقابلے کو یوں سمجھئے کہ آگے پیچھے بھی گیا جا سکتا ہے آئیے پہلے انشاءاللہ فکر مدینہ کر لیتے ہیں فکر مدینہ کے رسائل تقسیم کیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ کلم بھی جن کے پاس نہ ہوں تو وہ بھی لے لیجئے لیکن جو رسائلے لیں پھر کوشش کریں کہ روزانہ فکر مدینہ کرنے کی نیت بھی کر لیں آئے تشریف ماشاءاللہ آج میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ ہم نے گیارہ جماد الاولہ کی فکر مدینہ کرنی ہے مدنی نام نمبر ایک سے شروع کرتے ہیں اچھی اچھی نیتیں کی ہیں آج پورے دن میں کہ نہیں اس پر ٹک کرتے جائیں گے پانچوں نمازیں باجماعت ادا کی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص اور سورہ ملک پڑھی ازان و اقامت کا جواب دیا اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات ادا کیے مسلمانوں کو سلام کیا آپ جناب سے گفتگو کی اور انشاءاللہ الحمدللہ على کل حال وغیرہ کہا سلام کا جواب دیا دعوت اسلامی کی استلاحات استعمال فرمائی مٹی کے برطن میں کھانا کھایا فیضان سنت سے دو درس دیئے یا سنے مدد المدینہ بالغان میں شرکت کی مکتب المدینہ کی اصلاحی کتب کا مطالعہ کیا فکر مدینہ بارہ منٹ کی یا نہیں سلات التوبہ ادا کی چٹائی پر آرام کیا سوتے وقت سرحان سنت کی جو سامان ہیں سنت باکس وغیرہ وہ رکھا کے نہیں سنت قبلیہ ادا کی تحجد اشراق چاشت ابوابین ادا فرمائی تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی کنزل ایمان شریف سے کم از کم تین آیات مات ترجمہ اور تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل ہوئی انفرادی کوشش کے دریعے مدنی کافلے مدنی نامات وغیرہ کی ترغیب دلائی مدنی کاموں میں دو گھنٹے صرف کیے اپنے مدنی مرکز کی اطاعت کی دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی کسی ذبہ دار کی کوئی غلطی ہو تو تنظیمی ترکیب سے اصلاح کی پردے میں پردہ کیا غصے کا علاج کیا درگزر سے کام لیا کیا آپ نے فضول سوالات تو نہیں کیے شرعی پردہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی گانے باجے فلمیں ڈراموں سے بچنے کی سعادت ملی گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی کسی پر تحمت تو نہیں لگائی بات کاٹ کر اپنی گفتگو تو نہیں کی صداے مدینہ لگائی آنکھوں کا کفلے مدینہ لگایا کیا گھروں کے اندر جھاکنے سے بچے جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے دن کا اکثر عصہ کیا باوضو رہے اپنی نگاہیں نیچی کر کے کفلے مدینہ کا اینک استعمال کیا کرس کی ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کی پردہ پوشی مسلمانوں کی فرمائی کسی سے ذاتی تعلقات اور ذاتی تعلقات سے بچ کر یکسہ تعلقات رکھنے کی کوشش کی خشو و خضو دعا کے دوران اپنایا کیا آجزی کا کفلے مدینہ لگایا اور اشارے سے کم از کم چار بار لکھ کر گفتگو کی ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی چینل کی نشریات دیکھنے کی سعادت ملی مذاق بسخری تنز دل آذاری اور کہ کہا سے بچنے کی کوشش کی کم سے کم الفاظ میں اپنی گفتگو نمٹانے کی کوشش کی مدنی حلیہ اپنایا نہیں اپنایا یا نہیں اللہ کریم ہم سب کو مدنی نامات پر عمل کرنے کی اور روزانہ فکر مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدیچل کے ناظرین آپ کی کال سے پہلے انشاءاللہ ہم ناشریف سنیں گے اور جہاں دلیا بھر میں آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ چاہیں تو اپنی کالز کر سکتے ہیں اپنے میسیجز بیچ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے تاثرات اور آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفل بنے ہمارا سرکار کا مدینہ اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم امام اہل سنت الشاہ امام احمد زخان علیہ رحمت الرحمن تب ہوتی پیارا کلام اور کلام پڑھنے اور سننے سے قبل میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی کیجئے ودنی چل کے ناظرین بھی کیجئے انشاءاللہ شب جوابی ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بہت زیادہ برکت نصیب فرمائے اللہ کی رضا کے لئے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ اگر ہو سکے تو مدینہ پاک کا تصور جمعی ہے اور اس کلام میں شامل ہو جائے صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم پھر کے گلی گلی تبا اے دھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا دھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی دھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو آنکل لدے خدا بولو دل کو جو آنکل لدے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو آنکل لدے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہم تو تیری گلی سے جائے کیوں پھر تو تیری گلی سے جائے کیوں پار نہ تے حبیب کو پال تے ہی غریب کو کو بار نہ تے حبیب کو پال تے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو کو چینے کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو چینے کہو گوائے کیوں دل کو جو حق لدے خدا دل کو جو حق نے دل خدا تیری گلی سے جائے کیوں حق تیری گلی سے جائے کیوں رخ ساتھ کافلا کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخ ساتھ کافلا کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں جو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں جانے گے عشق مصطفا روزہ فسو کرے خدا جانے گے عشق مصطفا روزہ فسو کرے خدا جسے کو دے دکا مزا جسے کو دے دکا مزا نازی دوا اٹھائے کیوں جسے کو دے دکا مزا نازی دوا اٹھائے کیوں جو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اب تو نہ روکے غلی آدھا تے سنگ پکڑ گئی اب تو نہ روکے غلی آدھا تے سنگ پکڑ گئی میرے قریب پہل ہی میرے قریب پہل ہی نقمہ اتر کھلائے کیوں کیوں میرے قریب پہل ہی نقمہ اتر کھلائے کیوں دل کو جو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہن سر کو جا چکے جانا ہن سر کو جا چکے دل کو قرار رہاں کیوں جانا ہن سر کو جا چکے دل کو قرار رہاں کیوں دل کو جو عقل دے خدا قرار تیری گلی سے جانا کیوں ہے تو رسا نیرا ستویں جلم پہ گل نہ جائے ہویں ہے تو رسا نیرا ستویں جلم پہ گل جانا ہن کوئی بجائے سوز کوئی بجائے سوز ہن سازِ ترب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز زمان سازِ ترب بجائے کیوں پھر کے گنی گنی تباہ پھر کے گنی گنی تباہ بجائے کوئی سوز دکھائیں کیوں دن کو جو آنکھ نے دے خدا دن کو جو آنکھ نے دے خدا تیری گلی گلی سے جان کیوں کیوں تو تیری گلی سے جان کیوں کیوں کیا بات ہے آلہ حضرت کی کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ دل کو جو عقل دے خدا عقل تو لوگ دماغ سے کہتے ہیں مگر آلہ حضرت بات ہی دل کی کیا کرتے ہیں کیونکہ دل ہی کے فیصلے بعض اوقات بڑے کار آمد ہوتے ہیں اور عقیدت کی جب بات ہو عشق کی بات ہو تو بہت ساری چیزیں دماغ سے نہیں سوچی جاتی بلکہ عشق کے فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے بہت خوبصورت بات ایک شاعر لکھتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی مہوے تماشائے لبے بام ابھی عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زوک جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اللہ ہمیں عشق رسول کی وہ نعمت عطا فرمائے اور ہمارے دل کو بھی یہ عقل عطا فرمائے کہ نبی پاک علیہ السلام کی قدموں پر قربان ہونا ہمیں نصیب ہو اور مدینہ شریف جب جانا نصیب ہو جائے تو پھر اس در کو چھوڑنے کی بات نہ ہو بس وہیں اپنا مسکن اور اپنا ٹھکانہ بنانے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرنی ہے عابد بابو کے پاس کچھ تاثرات بھی ہیں تو تاثرات بھی شامل کریں گے پہلے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرا نام قدیجہ نوریت تاریہ ہے میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ عزوجل ذہنی عزمائش کا سلسلہ بہت اچھا ہے مجھے اس سے بہت علم دین حاصل ہوتا ہے اور اس کی باغت سے میں مدنی انعامات پر بھی عمل روز کرتی ہوں یا اللہ ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اور اس طرح کی کالز ہمارا بھی عوصلہ بڑھاتی ہیں اور ہم سب کے نہیں بھی یہ درس ہے کہ جو ذہنی عزمائش کے سلسلے میں شامل ہیں پھر روزانہ ہی فکریں بدینہ شروع کر دیں اور اخلاص کے ساتھ کریں تو رجانے کتنے آمال ہمارے شروع ہو جائیں گے چلتے ہیں ایک اور کال کی طرف ابھی الحمدلللہ ذہنی عزمائش سلسلہ دیکھ رہا ہوں میں نام محمد سحیل تاریخ ویت سے ہے اب دو نبی بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ چلا رہے ہیں اور جبکہ سوال وہ کسی مدنی جانب کے ناظرین سے کرتے ہیں اور حاضرین سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو جواب غلط دے گا اس کو مدنی کافلے میں جانا پھرے گا ایسے لگتا ہے جیسے سزا دی جا رہی ہے ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ ٹھیک بھی دیں اس کو بھی مدنی کافلے میں جانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ چلے بھائی ہونٹ تنسی سارے ہی تیار ہو جاؤ مدنی کافلے میں سفر کرنے واسطے انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے مدنی سزا ہے بیسی امیر علیہ السنت کا انداز ہے ہم تو ان کی ادا کو ادا کرتے ہیں لیکن بات درست ہے شکرانے میں ان کو بھی مدنی کافلے میں سفر کرنا چاہیے تو آج ایسا نہ ہو جائے کہ جو ٹیم یہاں سے آگے بڑے وہ بھی مدنی کافلے میں سفر کرے جو پیچھے رہ جائے وہ بھی مدنی کافلے میں سفر کرے چلے جناب اگلی کال دیجئے گا میں محمد دارک اتاری بنگلہ دیش چلے جناب پوریج کے چلے گئے ہم بنگلہ دیش حضور آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو اور ہم لوگ آپ کا سلسلہ دیکھتے ہیں جو سوال کرتے ہیں وہ سوال بھی ہم لوگ لکھتے ہیں اور جواب بھی لکھتے ہیں تو جواب لکھنے سے حضور بہت اقلی ہوتا ہے یہ جو آپ نے جو جواب باتاتا ہے وہ جواب بہت تیز سے باتاتا ہے اس لئے ہم لوگ لکھ نہیں سکے مگر کوشش کریں کوشش کرتے رہتے ہیں تو حضور آپ کا برگاہ میں آرز جتنا ایسا ہو سکے اچھا آئیستہ بولنے کیلئے کوشش کیجئے یہ آرز آپ کا پاس ہے ہم لوگ جینیات میں اس پورا سلسلہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حجور آپ کی کول کا بھی بہت شکریہ مدا کرتے ہیں عرب شریف کے بعد ہم چلے کوئت اور اب بغلا دیش اب دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سلسلہ بھی ایک وقت میں ختم کرنا ہوتا ہے اگر یہ سارے سیگمنٹ میں بہت سلو سلو کر کے چلوں جو میرے لئے ویسے بڑا مشکل ہے لیکن پھر اور تاخیر ہو جائے گی تو میں نے اس کا طریقہ شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ یہ ریپیٹ سلسلے میں جو سوالات رہ گئے ہیں وہ لکھ لیجئے دوبارہ دیکھ کر دوپہر دھائی بجے پاکستان کے وقت کے مطابق کے لئے پھر ریپیٹ ہوگا اور اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پر جا کر ہمارے جو فیس بک کا مدری چرل لائف کا پیج ہے وہاں بھی یہ سلسلہ موجود ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں ارض کر رہا ہوں سلسلہ ذہنی آسمائی اپنا فیضان ہم پر لکھا رہا ہے ماشاءاللہ اس سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ مشورہ ہے کہ صرف ایک اشارہ دونوں نات کھالوں کے بیٹ بھی ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمارے وزنی چینل کو اور آپ سب کو نظر بس سے بچائے آمین ماشاءاللہ ہند سے یہ کال تھی اور یہ ہمارے بڑے پیارے کالر بھی ہیں اور آج نات خواہ اسلامی بھائیوں کے لئے اشارہ کا انہوں نے کہا ہے سلسلے انشاءاللہ سمجھائیے مگر اشاروں میں انہیں بھی شامل کر لیں گے اچھا اس میں سلسلہ جو مجھے بتایا گیا کہ کل چکے جبا ہے تو کل دوپہر بارہ بجے ریپیٹ ہوگا ویسے باقی دو سلسلے دوپہر دھائے بجے ریپیٹ ہوتے ہیں ایک اور کال بھی شامل کرتے ہیں آمین آمین اللہ انہیں بھی آلی میں باعمل بننا نصیب فرمائے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے سلسلے میں آخری کال شامل کریں گے اور پھر کچھ تاثرات شامل کریں گے میں محمد اسمان اتاری کے لئے سنسانپور سے ایز کہہ رہا ہوں عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ رینی آزمائش بہت اچھا ہے رینی آزمائش کو دیکھ کر دلگاہ باغ بلکہ باغ مدینہ بنی جاتا ہے عبدالحبیب بھائی رینی آزمائش سیزن سیمن کے فائنل میں ہم نکار رکار کروائی تھی کہ یہ نہ سنا دیں میں نے شوق مدینے جام وردہ مگر آپ نے نہیں سنائی تھی آپ سے میری مدینہ اتجاہ ہے کہ آپ ضرور سنا دیں ہم سب گھر والوں کے لئے مصورت کی دعا بھی فرما دیں اللہ عز و جل آپ کو مدید ترکیہ تعاف فرمائے راضی عمل بن خیارت تعاف فرمائے ذہنی آزمائش سیزن سیون کے فائنل میں آپ نے درخواست کی تھی تو میرا خیال ہے سیزن ایٹ کے فائنل میں اس کو پورا کیا جائے لیکن اس کے بعد کئی سلسلوں میں میں یہ کلام پڑھ چکا ہوں چلیں آپ کی دل جو ہی کیلئے سے ایک شعر پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں نو شوق مدینے جاوڑ دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں میں نو شوق مدینے جاوڑ دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی یہ سادہ تے کوئی زور نہیں آقا تیری مرضی یہ سادہ تے کوئی اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کا سچا حقیقی شوق اتا فرمائے عشق مدینہ نصیب فرمائے اور بار بار حاضری مدینہ ہم سب کا مقدر فرمائے جی بابو کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس تاثر آتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آئیں تو اس میں سے چند کا انتخاب ہوا ہے سناتے ہیں ہمارے ذکریہ بھائی اسلام بھائے سے کہتے ہیں مدینین چینل کا یہ سلسلہ ذہنی ادمائش ایک بہترین معلوماتی سلسلہ ہے روحانیت نصیب ہوتی ہے دینی و دنیاوی معلومات کا خزینہ ہے انسکائلوپیڈیا ہے اس کے ذریعے پاکستان کے شہروں گاؤں اور دیہاتوں سے بھی آگئی حاصل ہو رہی ہے اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ مدینین چینل کا وہ مقبول عام سلسلہ ہے کہ جس سے نا صرف مدینین چینل کے ذریعے بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ناظرین کی اصلاح ہو رہی ہے وہ اس سے فیض پا رہے ہیں اسی طرح ہمارے عبید رضا بھائی باب المدینہ کنانچی سے کہہ رہے ہیں امیر اللہ سنت کی عطا کی ہوئے مدینین چینل کی برکتوں کی بھی کیا کہنا ہے کہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج مدینین چینل نت نئے سلسلے پیش کرنے میں مصروف عمل ہے انہی کوششوں کا ایک نتیجہ مدینین چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی اضمائش بھی ہے جس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ عزواجل اسی طرح آپ کے بارے میں ایک ہمیں سوشل میڈیا پر ایک اس کو رہنے دی 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 ہے جنہوں نے دعوت اسلامی میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیرہ تیار کیا اور عبدالحبیب بھائی اللہ عزواجل آپ کو اور آپ کے سلسلے کونہ درے بس سے بچائے ماشاءاللہ یہ اتنے سارے باتیں ہوتی ہیں کہ یوں نظر نہ لگ گیا تو نظر اتارتے ہیں آپ کچھ ہے سلسلہ نظر نے اتروانی پڑتی ہے انشاءاللہ اور آپ سب دعا بھی کریں اللہ نظر بچ سے محفوظ کریں اور سچی بات تو یہ ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مرشدی نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے اللہ آپ کے حسن زن سے مجھے اچھا بنائے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت بھی نصیب فرمائے مجھے ایک میسج بہت خوبصورت آیا ہے اور میں چاہتا ہوں ان کی بھی دل جوئی ہوگی اور آج ہی سے اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں کہ جو مدنی چینل کے ناظرین سے ہم سوال کر رہے ہیں اور ان کو جواب میں تبرکات بھیجے جاتے ہیں ساتھ ساتھ انہیں ایک کتاب بھی بھیجی جائے تو آج سے انشاءاللہ بلکہ اگر اب تک جانا شروع نہیں ہوئے تو اب دلچسپ معلومات کتاب ہر تبرک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا میسج ہم نے فوری دیکھا اور فوری قبول بھی کر لیا ہے اب آپ مدنی کافلے کی مدنی فیز دیتے جیے جنہوں نے مجھے میسج کیا ہے تو انشاءاللہ آپ ہر تبرک کے ساتھ ہماری یہ کتاب دلچسپ معلومات جو ہے آپ تک انشاءاللہ یہ پہنچائی جائے گی فرنات خانوں کے لیے کہ ایس ایم ایس آیا ہے مارے عارب بھائی اور عاصی بھائی دونہ آئے ہیں یہ اکثر ساتھ آتے ہیں مدنی چینل پر تو کیا یہ دونوں بھائی ہیں اسلامی بھائی ہیں اور کافی پرانی ان کی ایک ہی علاقہ ہے اور ماشاءاللہ اللہ ان کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے ہمیں تو ایک پہ ایک 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 ایکٹرہ مل جاتا ہے ہمارے عارب زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے تو آتے رہا کریں یہ سلسلہ آپ کا ہے انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں سکور بورٹ دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو مزید آگے لے کے چلیں گے سلو علی الحبیب صلو علی الحبیب سلو علی الحبیب صلو علی الحبیب جی سکور بورٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے مدینہ تلالیہ ملتان یہاں کے اسلامی بھائیوں کے تئیس نمبر ہیں نواف شاہ کے 33 ہیں اب ہم سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے جی نواف شاہ کے اسلام میں آجائیں نواف شاہ کے اسلامی بھائی انشاءاللہ اشاروں کے ذریعے سمجھائیں گے اپنی ٹیم کو دیکھیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں اب یہاں آئیں گے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب تھوڑا سا گیا جی اشکو کی برسات اللہ کی بارگاہ میں رونا خوف خدا کی سبب رونا خوف خدا کی سبب آنسو بہانا خوف خدا کی سبب رونا گریہ وزارے کرنا خوف خدا یہ تھا اب اس کو کیا درست مانا جائے کیونکہ لفظ تو انہوں نے استعمال کر لیا تھا مجلس کیا فیصلہ کرتی ہے پہ شبکی اور رب عز و جل کے لیے اشارہ اس طرح اوپر کی طرف کرنے کی دارالفتائل سنت کی طرف سے ممانعات ہے تو جو اشارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہماری خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس نے بتائے ہیں اسی پر عمل کیا جائے اب اس سوال کے جواب کو کیا درست مانا جائے گا کوئی نمبر دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا جی ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے مدینہ تلالیہ ملتان کے سلام پہ آ جائیں جی آپ یہاں تشریف لائیں گے اور پرچی نکالیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب نور والا چہرہ نور والا چہرہ جواب درست نے دیا ہے ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے ہیں اب باری پھر نواب شاہ والوں کی ہے جناب یہاں پر آئیں گے آپ پرچی دیجئے وقت شروع ہوتا ہے اب عورت عورت خوشبو مردے وہ خوشبو لائنا مردہ تو خڑا ہو گیا نہیں جناب وقت ختم ہو گیا ہے خوشبودار قبر یہ اشارہ تھا واقعی قبر کو سمجھانا آسان نہیں تھا مدینہ تلالیہ میں کس لائیں بیر کی باری ہے جی تھوڑا سو پیچھے ہو جائیں وقت شروع ہوتا ہے اب چھوٹا بچہ مازور بچہ چھوٹا مازور بچہ جواب درست دے دیا ہے جی نواب شاہ والوں کی باری ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کالا حجر اسمت کا بوسر اللہ یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں پتھر کو مارنا گھٹرین کے بل چلنا نہیں جناب وقت ختم ہو گیا ہے کوئی ہے جو یہاں بتائیں گے چلیں دیکھتے ہیں سب ملکے بتا دیں کالے بچھو یہ سارے وہاں پہنچ گئے تھے یہ کی رسالہ بھی ہے مکتبت المدینہ کا جی آخری باری ہے مدینہ تلالیہ ملتان والوں کی جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب خوبصورت نور والا خوبصورت چادر براہ خوبصورت کفن بورا کریں خوبصورت کفن میں خوبصورت کفن خوبصورت کفن چبکدار کفن ہے اور آپ نے خوبصورت کفن کا آئے دیکھتے ہیں مجلس کیا فیصلہ کرتی ہے آپ کے بارے میں جی کیا اس کے جواب کو درست مانا جائے گا جی جواب ان کا درست مان رہے ہیں ناتخانوں کی باری ہے ناتخانوں کی باری ہے ناتخانوں کو آج بخش دیتے ہیں میرا خیال اسے خود ہی پوچھ لیں یہ بخش ہوا رہے ہیں میں اسے لے لے ناظرین کی فرمائش بھی ہے تو پھر مجھے اشارہ خود بنانا پڑے گا جی بنا ہے چلیں میں اشارہ بناتا ہوں کون کرے گی آپ دونوں میں سے اشارہ وہ آجائے میدان میں یہ ناظرین سے پوچھ لیں کون ہے آری بھائی کریں یا آسیب بھائی اشارہ چلیں بھائی آسیب بھائی آسیب بھائی اشارہ کریں گے آپ نے زبان سے نہیں کہنا ہے آپ نے تحفہ کس کو ملے گا دونوں کو ملے گا اگر صحیح جواب دیں گے آسیب بھائی یہاں آگے یہ ناتخواں ہیں تو ان کے لئے پھر مدنی فیض بھی ایسی ہونی چیزے جواب نہ دینے پر دیکھو آئندہ بلانا بھی ہے یہ آپ کا اشارہ وقت شروع ہوتا ہے اب مائک دلیں ہاتھ میں کچھ بولتے رہیں گے مدینہ شریف مدینہ میں مرنا جنت البقی جنت البقی جواب دل دے دیا ہے یہ ناتخواں کتنے مضبوط ہیں جناب دیکھیں جنت البقی میں سوچ رہا تھا یہ بقی شدیف کیسے پہنچائیں گے لیکن آخر کار انہوں نے عارف بھائی کو بقی پہنچا دیا ہے چلیں بھائی دونوں آ جائیں اور تحفہ بھی لے لیں ماشاءاللہ دونوں ناتخواں کو مدینہ کا عطر اور مدینہ کی تسبیح بھی دوفے میں پیش کی جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور برکتے دے اور مدینہ شریف میں ہم سب کو ایمان اور آفیت کے ساتھ موت بھی نصیب فرمائے جنت البقی میں مطفن بھی نصیب فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں گے سکور بورڈ کی جانے اور دیکھیں گے ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی فرق گامی زیادہ ہو گیا ہے ناظرین اللہ انتیس نمبر ہیں مدیرت الاولیہ ملتان اچھا ملتان نے کمبیک کیا ہے زبردست اور نواب شاہ کے پینتیس نمبر ہیں چھے نمبر کا فرق ہے اور اب یہ سیگمنٹ بارہ نمبر کا ہے ملتان والے اگر سارے ہی درست جواب دے دیں اور نواب شاہ والے اگر کچھ غلطیاں کریں تو مقابلے میں کچھ قریبی آ سکتی ہے نواب شاہ کے اسلام میں ادھر ایک جائیں گے ملتان والے کے اسلام میں ادھر آئیں گے ہم سلسلہ شروع کریں گے سفر ہے مگر اکیلے ایسے گزارش ہے کہ کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی سیٹس پر سیٹس کے قریب اور مائک ایڈجس کر لیجئے مشورہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے آپ اس سیگمنٹ میں صرف خود ہی جواب دیں گے کیونکہ یہ سفر ہے مگر اکیلے ہے جی باری ہے نواب شاہ والوں کی پہلا نمبر پسند کیجئے ایک سے لے کر پندرہ تک کوئی بھی نمبر آپ پسند کر سکتے ہیں فرمائیے چودہ نمبر چودہ نمبر فورٹین نمبر کے پیچھے کوسچن کیا ہے کچھ آسان سوال آ گیا ہے بہتر مدنی نامات کے رسالے میں یومیا مدنی نامات کی تعداد بتائیں آج ہی فکر مدینہ ہم سب نے کی ہے اسی کا نام پریشر ہے یومیا مدنی نامات کتنے ہیں مدنی مشورہ کسی سے نہیں کریں گے دس سیکنڈ رہ گئے ہیں البتہ یہ پکی باتیں بہتر سے کم ہیں کیونکہ بہتر مدنی نامات کے اندر یہ ہیں چھبیس چھبیس آپ نے کہا غلطی ہو گئی ہے پچاس یومیا مدنی نام ہیں اب آج سے پکی نیت کریں روزانہ فکر مدینہ کرنے کی تو غلطی انشاءاللہ اس معاملے میں نہیں ہوگی جی ملتان والے نمبر پسند کریں چار چار بہت خوبصورت ہستی کے بارے میں سوال حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہا واقع ہے بی بی حلیمہ سادیہ کا مزار کہا ہے سنو مکہ شریف میں آپ نے کہا مکہ شریف میں آپ کا جواب بالکل غلط ہے جنت البقی میں ان کا مزار ہے نات خواہ اس لیبے موجود ہیں بی بی حلیمہ سادیہ کا تذکرہ ہوا ہے وہ مشہور شیر مل کر پڑھتے ہیں داری حلیمہ جاگ اٹھے داری حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب داری حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب جنت البقی کا آج اشارہ بھی تھا اور جنت البقی ہی میں ان کا مزار غلطی ہو گئی ہے پھر چھے نمبر کا ہی فرق ہے اب باری نوابشاہ والوں کی ہے نمبر پسند کریں گے آپ نے کہا گیارہ بتائیے گیارہ کے پیچھے کیا سوال ہے درست تلفز کا انتخاب کریں غلط یا غلط 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 مائک پر کہیں گے غلط آپ نے کہا غلط ہو سکتا ہے یہ بھی غلط ہو اور غلط صحیح ہو لیکن آپ نے غلط کہہ کر درست جواب دے دیا ہے نمبر آسل کر لیا ہے صحیح تلفز جو ہے وہ غلط ہے غلط یہ کہنا غلط ہے کہیں گے مدینہ الولیاء والوں کی باری ہے نمبر پسند کریں بارہ جی بارہ نمبر بارہ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے ہائے ہائے وہ کون سی خاتون ہے جب وہ پل سے رات سے گزریں گی تو اہلِ محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں اس مبارک خاتون کا اپنے نام بتانا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ آپ نے کہا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جواب بالکل درست دے دیا ہے دو نمبر آسل کیے اب باری پھر نواب شاہ والوں کی ہے نمبر پسند کریں گے نمبر چھے نمبر چھے بہت ہی خوبصورت سوال سیدی آلہ حضرت امام اہلِ سنت نے کتنے عرصے پہلے اپنے وصال کی خبر دی تھی اللہ کے ولیوں کو رب کی عطا سے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے آلہ حضرت نے اپنے وصال سے پہلے اپنے وصال کی خبر دی تھی آٹھ سیکنڈ رہ گئے ہیں چھے سال پہلے آپ نے کہا چھے سال پہلے جناب آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے چار ماہ بائیس دن پہلے مقابلے میں اب بھی فرق ہے باری ہے نواب شاہ اب غلطان والوں کی یہ دو نمبر حاصل کر کے کچھ قریب آ سکتے ہیں پانچ نمبر جب حضرت اصوت تشریف جنت سے لائیا تو کس رنگ کا تھا حجر اصوت کالے پتھر کو کہتے ہیں مگر جب وہ جنت سے آیا تو سفید رنگ کا تھا جواب درست دے دیا ہے چار نمبر کا فرق رہ گیا ہے مدنی چنل کے ناظرین اب آخری راؤنڈ ہے چھے سوالات ہیں یہ مقابلہ بدل بھی سکتا ہے اور مدینہ الولیہ ملتان والے بھی چاہیں تو آگے آ سکتے ہیں مگر کچھ مضبوطی دکھانی ہوگی اب باری نواب شاہ والوں کی ہے کوشش کریں کہ غلطی نہ ہو نمبر پسند کیجئے پندرہ پندرہ نمبر کوئی بھی ایسے تین ایسے انبیاء اکرام کے نام بتائیں جن کے نام کی ابتداء حروف یا سے ہے حضرت یورس حضرت یعقوب حضرت یوسف آری سلام جناب جواب بلکل درست دے دیا ہے سو نمبر آسل کیے ملتان والوں اب آپ کی باری ہے نمبر پسند کریں گے آخری بوقع ہر اسلامی بھائی کے لیے ہے نمبر تین نمبر تین ذرا جور سے کہیں نمبر تین آپ کی نہیں آپ کی باری ہے نمبر آٹھ آٹھ نمبر سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خانہ کعبہ کے مشہور بانی ضرور ہے مگر سوال تھا سب سے پہلے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی غلطی ہو گئی ہے باری اب نوابشاہ والوں کی ہے نمبر ایک نمبر ایک ایک تو ہو گیا نا نہیں ہوا جی ایک نمبر کے بیچھے کیا سوال ہے سوتے وقت کی دعا سنائیں دعا ضرور سنائیے گا مگر سونا جائیے گا ابھی ان کی باری ہے نیچے ہیں ہمارے اسلامی بھئی یا آگے ہیں اوپر اللہ غلطی ہو گئی ہے مقابلے میں پھر ایک موقع ملا ہے اگر چاہیں تو ملتان والے ٹائی کر سکتے ہیں اب باری پھر ملتان والوں کی آئی ہے دعا کون سنائے گا چلیں جناب دیکھیں جناب کون سناتا ہے مدنی مننے سے لے جی کسی مدنی مننے سے پوچھیں بیٹھ جائیں گے جو بیٹھے ہوں گے ان کی باری آئے گی دعا آتی ہے جی ذرا زور سے کہیں گے بیٹا اللہم باسمکا اموتو و احیاء جواب انہوں نے درست دے دیا ہے چلیں گے اب ملتان والوں کی طرف دو سوال باقی ہیں جی نمبر چار نمبر چار نمبر چار ہو گیا ہے نمبر تین نمبر تین آلہ حضرت امام اہل سنت کی تاریخ و سال کیا ہے مکمل تاریخ بتائیے انیس سو بائیس اسوی تاریخ مہینہ بڑا مشہور تاریخ اسلامی مہینہ ہے ہمارے دعوت اسلامی میں منایا بھی جاتا ہے دسمبر اسلامی مہینہ بتائیں نا عرص رضا بڑی شان و شوقت کے ساتھ بنایا جاتا ہے بعض اوقات بڑی سامنے کی بات لائیو چونکہ سلسلہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی پچیس سفر المظفر اور یہ آلہ حضرت کا عرص ہے تیرہ سو چالیس سن حجری کو آلہ حضرت کا وصال ہوا غلطی ہو گئی ہے اب باری پھر سے نوابشاہ والوں کی ہے آخری سوال ہے دس نمبر دس نمبر وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو بادرزاد اندھے اور کوڑی کے کوڑ کے مریض کو شفایہ آپ کر دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب درست دے دیا ہے جی ملتان والوں سے آخری سوال ہے نمبر پسند کریں گے نائن نائن نو نمبر سوال وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو لاتھی کے ذریعے بھی موجزات دکھایا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ قلیب اللہ علیہ السلام جواب یہ بھی درست دے دیا ہے مقابلے میں کوشش تو بڑی کی مدیدت الولیہ ملتان والوں نے مگر نوابشاہ کے اسلامی بھائی آج آگے بڑھ گئے ہیں دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مقابلے میں نوابشاہ تو آگے بڑھ گیا مگر آپ کی رائے کیا تھی مدنی چینل کے ناظرین سوشل میڈیا کے ناظرین کیا کہہ رہے تھے کس شہر میں آگے جانا ہے دو ڈاکٹرز ملتان کی ٹیم میں تھے کوشش بڑی کی جی ملتان کے لیے رائے چوالیس پیصد تھی چھپن پیصد رائے نوابشاہ کے لیے تھی اور ایسا ہی ہوا کہ آج نوابشاہ کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں مگر ملتان والے مایوس نہ ہوں ابھی ایک موقع آپ کے پاس ہے اب اگلا موقع آپ کے لیے آخری ہوگا اچھی تیاری کے ساتھ آئیں تو آپ پھر مقابلے میں واپس آ سکتے ہیں نوابشاہ والے آگے بڑھ گئے ہیں اب باری ہے بدری چینل کے ناظرین کے اس جواب کو دینے کی جو سوال کیا گیا تھا سلسلے کے شروع میں دیکھتے ہیں کہ کس کس نے بہت ساروں نے صحیح جواب دیا ہوگا کچھ نام انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے مدنی منہ یہ آجائے شاباش جی سوال کیا گیا اگر تمہارے دل پاک ہو تو کلام الہی قرآن کریم سے کبھی بھی سیر نہ ہو یہ کن کا فرمان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے مہنامہ فیضان مدینہ جنوری کے شمارے میں یہ سوال کا جواب موجود تھا اگر آپ نے یہ مہنامہ حاصل کیا ہوگا تو جواب بھی مل گیا ہوگا یاد رہے کہ اگلی منگل سے جو سلسلہ ہوگا اب مہنامہ فروری سے سوالات ہوں گے تو فوری اس کو حاصل کر لیں تاکہ اب سوالات آپ اس میں سے جواب دے سکیں گے سوال ہے جواب جو دی ہے ان میں سے چند کے نام محمد انور رضوی سردار آباد فیصل آباد بنت رمضان بھکر عبد الرافع مرکز الولیہ لاہور بنت عبد الحبیب اتاریہ باب المدینہ کراچی بہرحال یہ میری مدنی منی تو نہیں ہے ارفان رضا ارفان اتاری زمزم نگر حیدر آباد بنت رفیق اتاری اوکارا حسن رضا باب المدینہ کراچی بنت اکبر مدینہ الولیہ ملتان تاہر علی اتاری گلزار تہبہ سرگودہ بنت نظیر احمد گجرانوالا بنت عارف اتاریہ قادر آباد احمد علی اتاری سردار آباد فیصل آباد بنت محمد یوسف قادری اوثل بلوچستان محمد حاشم الحسن میاں والی گلزار احمد اتاری ٹیکسلا بنت محمد خلیل مٹھیاں خاریاں جمال پاک پتن شریف وکار اتاری کنڈیاں اب دیکھتے ہیں کہ کس کا نام نکلتا ہے آج یہ تحفہ متبرک تبرکات بھی اور دلچسپ معلومات کتاب بھی بنت عبدالقیوم اتار نگر ٹنڈو جام جلے جناب ٹنڈو جام یہ تحفہ جا رہا ہے بہت چھوٹا سا شہر ہے لیکن وہاں سے بھی ہمیں میسج آئے تو آپ اپنا ہمیں پتہ بھیج دیجئے انشاءاللہ آپ تک ہم یہ نام پہنچانے کی کوشش کریں گے اب کل مدنی چینل کے ناظرین کو جو جواب دینا ہے یہ سوال آپ تک پہنچ رہا ہے سوال یہ ہے کہ کوئی جانور اسی وقت شکار ہوتا ہے اور درخت مہنامہ فیضان مدینہ جنوری دو ہزار سترہ سے اس جواب کو تلاش بھی کر لیجئے اور ہمیں اس کا جواب جلدی جلدی بھیج دیجئے اب دیکھیں گے سکور بورڈ فائنلی ہمیں یہ بتائے گا کہ مقابلہ کیسے کیسے چلتا رہا اور نتیجہ کیا رہا جی پینتیس نمبر ہیں مدینت الاولیاء ملتان اکتالیس نمبر رہے نواب شاہ کے چھے نمبر سے مقابلے میں یہ آگے رہے فیضان ابو حریرہ انام دیا جاتا ہے اور آج فیضان ابو حریرہ انام کس کو دینا ہے چلیں یہ بھی بتاتے ہیں مائک ذرا لائیے گے ساتھ اور فیضان ابو حریرہ بھی لے کر آئے انام بھی ماشاءاللہ نواب شاہ کے یہ تینوں اسلامی بھائی ہیں باری باری اپنا نام بتائیں گے جی عبدالشاکور جی آصف سلطانی جی محمد ابوبگر جی ہماری مجلس کا فیصلہ ہے کہ آصف سلطانی بھائی کو فیضان ابو حریرہ توفے میں دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اور برکت احتاف فرمائے اب باری ہے آپ کے یہاں اسلامی بھائی جو موجود ہیں ان کے دربیان قرآن دازی کی مدری منو کے لیے بھی ہوگی اور حاضرین کے لیے بھی ہوگی یہ مدری منو کی ہے باپو حاضرین کی ہے جی نمبر ہے چھے سو سے زیادہ اور سات سو سے کم ٹھیک ہے چھے سو دس اور چھے سو بیس کے دربیان جو ہیں وہاں اٹھائیں چھے سو دس اور چھے سو بیس کے دربیان اچھا جناب چھے سو سولہ نمبر سکس ون سکس آئیے اور اپنا توفہ لے کے جائیے سبحان اللہ زور سے کیا کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہاں سے آیا باب المدینہ کراچی سے مرحبا یہاں پر آئی یہ آپ کا توفہ ماشاءاللہ اچھا آپ جراب کل مدری مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہے آپ کو وہ دکھانا ہے جی معاف کیجئے گا اگلے منگل کو یعنی اگلا سلسلہ جو ہے وہ کس کا کس کے درمیان ہے وہ دیکھیں گے پھر مدری منو کی قرآن دازی بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل چودہ فروری ذہنی آزمائش سیزن ایٹ میں گروپ اے مکی کا تیسرا مقابلہ بلوچستان بمقابلہ لے لہاتے کھیتوں سے سجا ساہیوال پنجاب رات دس بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدری چینل پر منگل کو ملاقات ہوگی ساہیوال اور بلوچستان کے درمیان مقابلہ ہوگا مدری منو کے درمیان قرآن دازی کا وقت ہے ان کے لئے بھی توفہ ہماری مجلس تیار کرتی ہے نمبر ہے دو سو چوبیس ٹو ٹو فور کسی کے پاس ہے مدری منو کے پاس تو آجائیے ورنہ ہمیں دوسری پرچی نکالنی ہوگی دو سو چوبیس نمبر نہیں ہے چلے دوسری پرچی لے آئیں بھئی شاید وہ مدری منو تشریف لے گئے ہوں گے موجود ہیں اچھا پیچھے آجائے بھئی آجائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو بہت پیارا توفہ دیا جا رہا ہے غلاف کعبہ کے دھاگے بھی ہیں خجور مدینہ بھی ہے تسبیح مدینہ بھی ہے متبرک پانی بھی ہے ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ اب صلاة السلام کا وقت ہوا ہے تمام اسلام بھئی عدب و شوق کے ساتھ صلاة السلام میں شامل ہو جائیں ماشاءاللہ يا حبیب سلام علیکہ صلبت اللہ علیکہ صلبت اللہ علیکہ صلبت اللہ علیکہ مصطفی خیر البراہ مصطفی خیر البراہ اپنے آجوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلبت اللہ علیکہ صلبت اللہ علیکہ مجھے قدموں سے لگانا مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں سرکار آنا میری عربوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جلت میں لے جانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آئیے اجتبا کے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ واصحابکا یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرك و اتوب اليک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرك و اتوب اليک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرك واتوب اليک